ہیلو گائز ویلکم بیک تو میرے چینل تو ڈراما سیڈل مولکی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پوروی جو ہے جیسے ہی سطح اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو پوروی فوراں جاتی ہے اس کے کمرے میں اور کرتی ہے اس کے کمرے کی تلاشی پوروی پورے کمرے کی تلاشی کرتی ہے تو تب ہی علمیرہ میں سے اس کو ملتے ہیں گھنگرو جو کہ رینو کے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اگر رینو دیدی کے گھنگرو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کا ضرور کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ ہوگا ہیرہ بھائی کے ساتھ تو تب ہی وہ جاتی ہے ہیرہ بھائی کے کوٹھے میں اور وہاں پہ لڑکیوں کے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیرہ بھائی سے ملنا ہے لیکن لڑکیاں جو ہے وہ آگے سے اس کو کہتی ہے کہ تم تو شکل سے اتنی شریف رکھتی ہو پھر ہیرہ بھائی سے تمہیں کیا کام ہے سیدھا سیدھا بولو کہ تم اپنے پتی کو یہاں پہ ڈھونڈنے آئی ہو لیکن پوروی جو ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ مجھے پلیز آپ ہیرہ بھائی کا پتہ بتا دیجئے کہ وہ کہاں ملیں گی تو تب ہی وہاں پہ ہیرہ بھائی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیرہ بھائی کی جو خوشبو ہے وہ تو ہر جگہ سمائی ہوئی ہے اور تم ہیرہ بھائی کو کہاں ڈھونڈتی پھر رہی ہو تو تب پوروی ہیرہ بھائی سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہیرہ بھائی سے ملنا ہے پلیز مجھے ہیرہ بھائی سے ملوا دیجئے تو تب ہی ہیرہ بھائی جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہیرہ بھائی ہوں بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے تو پوروی کہتی ہے کہ آپ رینو دیدی کے بارے میں جانتی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس یہاں کوٹے پہ تھی تو کیا ان کا تلق ستیم کے ساتھ تھا تو ہیرہ بھائی اس کو بتاتی ہے کہ اتنا تو کچھ مجھے نہیں پتا لیکن یہاں اس کی ایک دوست ہونا ہے اس کو پتا ہوگا کیونکہ جب سے رینو یہاں سے گئی ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی کونٹیکٹ نہیں رکھا لیکن وہ اپنی سہیلی سے بات ضرور کرتی ہوگی تو اسے اس کے بارے میں پتا ہوگا تو تبی جو پوروی ہوتی ہے وہ ہیرہ بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے سونا کا پتا بتائیے جو کہ رینو کی دوست ہوتی ہے تو ہیرہ بھائی جو ہے وہ اس کو اس کا پتا دیتی ہے تو آگے سیلیر میں یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ رہے گا کہ کیا پوروی کو سچائی کا پتا چل پائے گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں